رضو اللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاکن عبدو ایہاکن استعین صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تعریف عرب کی اور اربحہ درود امام النبیہ خاتم النبی نضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاکستانیوں کل پارا چناری وفد کیا ایم ڈابیو ایم سنی اتحاد کاؤنسل ایم این اے سائبان خان صاحب کا اور علیہ وآلہ وسلم گنڈا پور چیف بنیسر خیبر پختنخواہ کا میسیج لے کے گئے تاکہ یہ آواز بنے دونوں فریقین کے یہ کوئی جرگہ نہیں تھا یہ صرف اور صرف تازیت کے لیے اور وہاں پہ ان کے مسائل کو سننے کے بعد وہ کیونکہ صبائی حکومت خیبر پختنخواہ کی ہے تو اس حوالے سے آج چیف بنیسر خیبر پختنخواہ سے ڈیڑھ گنڈا تفصیلاً ملاقات اور گفتگو ہوئی کرم ایجنسی کے حوالے سے کرم ڈسٹے کے حوالے سے تو ابھی میری ریکویسٹ ہے کہ راجہ ناصر صاحب اس کو ڈیٹیل میں آپ کے سامنے ایم ڈیوی ایم کے پوائنٹ آف ڈیو سے اور اس وقت کے پوائنٹ آف ڈیو سے آپ کے سامنے تفصیلاً گفتگو کو کو شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ جو کرم ایجنسی میں یہ واقعہ ہوتا ہے دہی دردناک تھا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اس کو روکا بھی جا سکتا تھا ہم سب یہاں سے گئے اس درد کو لے کر کہ ہم وہاں کے لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوں ہم دونوں فریکین کی طرف گئے دونوں نے ہم سے محبت کا اذار کیا دونوں نے آمن کی آمن کا مطالبہ کی آمن چانے کی بات کی ہم مشارہ بھی گئے ہم مرکز میں مسجد بھی گئے سب سے ملے تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کی آواز بنیں گے آپ کی ترجمان بنیں گے آپ کی جو مطالبات ہیں جو آپ کے مسائل ہیں ہم جا کے مزیرانہ صاحب سے ڈسکس کریں گے لہذا آج ہم سارے پھر ملے ان سے اور ان کے ساتھ بات چیت کی اور انہوں نے تقریباً جو جو باتیں لوگوں نے کہیں ان سے اگری کیا ہے جرگا چاہیے جرگا بن جائے گا سارے سب کو بلائے جائے گا اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جلدی فیصلہ کریں گے پھر شہدہ کے حوالے سے بات چیت ہوئے گی اور زخمیوں کے حوالے سے کمپنسٹ کرنے کا حوالے سے ان سے بات ہوئی ہے اس سے بھی انہوں نے اگری کیا اور یہ کوشش یہی ہے کہ یہ جو برادری بیچارہ رواج پائے اور ہم اکٹھے رہے ہیں دشمن اس سے خوش ہوتا ہے مجھے یقین ہے کہ اس لپا کی روح بھی ناراض ہوئی ہوگی اولیاء اللہ اور شہدار کی روح بھی ناراض ہوئی ہوگی کہ کس طرح سے ہم لوگ رہتے ہیں اور دمڑا نقصان ہو جاتا ہے انشاءاللہ ہم اس میں ساتھ ہیں وہاں کے لوگوں کے ان کی آواز بنے گے اور ان کے ساتھ تھے ہے اور انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے یونٹی کا حضر اور امن کی حضر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابی کا یا سیدیہ حبیب اللہ میں سب سے پہلے ایک بات وجہ کرتا ہوں کہ محترم عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ خیبر بختونخواہ علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ مشاورت کے بعد میرے بائی شہریار افریدی صاحب کی خصوصی جو ایفرڈ تھی اور اس حوالے سے انہوں نے بہت کردار ادا کی اور میں سمجھتا ہوں بلکہ لیڈ کیا ہم تمام لوگ وہاں پر گئے ہمارے آنریبل مولانا نسیم شاہ صاحب تھے ہمارے یوسف صاحب تھے ہمارے آپ کے لوکل علاقہ کے جو امن احمید صاحب وہ آپ کی آواز بنے آج سی ایم کے پی کے سے ڈیڑھ گھنٹہ کے قریب ملاقات ہوئی ہم نے آپ سے کل وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے نمائندے کے طور پر آپ کی آواز بلند کریں گے آپ کی آواز بلند کی گئی آپ کے تعفیزات آپ کی تمام چیزیں آپ کی جو جو ریکوائرمنٹس تھی جو مطالبات تھے وہ سب کے سب تفصیلاً سی ایم صاحب کے سامنے رکھے گئے اور میں بہت خوش ہوں کہ سی ایم صاحب کا جو اس کے اوپر ردعمل تھا وہ بہت پوزیٹیو تھا اور انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی جائز مطالبات ہیں اور چیزیں ہیں وہ within days انشاءاللہ complete ہوں گی it will not take long کہ کم منس کی بات ہو یا زیادہ وقت لگے تو میں ایک مرتبہ پھر وفد کے تمام ساتھیوں کا قابرین کا تہدل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کا کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے پاس آئیں آپ ہمیں اپنی بات بتائیں ہم پر اعتبار کریں اور ہم نے اس اعتبار کے اوپر پورا اترتے ہوئے آج آپ کی تمام گزارشات رکھ دیں اور اس کے بعد میں سی ایم کے پی کے کام مشکور ہوں کہ انہوں نے تسلی سے تمام باتیں سنی اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت عمران خان صاحب کو جن کی بڑی واضح ہدایاتی کہ وہاں پر امن بہادر رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا کرے کہ انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا ان کی ڈائریکشن پر یہ سب کچھ ہوا اللہ رب العزت عمران خان صاحب کو تمام ساتھیوں کا ہمیوں ناصرہ بہت چھپی ہے جی میں خلاص طور پر پڑا چنار کے عوام کا بہت ہی شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہم کل گئے اور ہماری تو اقوات سے زیادہ وہاں کے عوام کی طرف سے جو استقبال کیا گیا اور ہمیں جو محبت ملی وہاں سے اور لوگ چاہتے ہیں وہاں کے عوام کے ہمیں امن مل جائے اور ہمارے درمیان محبت کی فیضا قائم ہو تو یہی پیغام ہم لے کے آئے تھے آج وزیرالہ علیہ مینگن نبور صاحب کے پاس ان کے ساتھ تفصیلی ملاقات ہوئی اور جو تجویز وہاں ہم نے اخص کی تھی وہ ان کے سامنے پیش کی اور سب پر علیہ مینگن نبور صاحب نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا اور انشاءاللہ اس مسئلے کا دیر پا حل نکل آئے گا اور پڑا چنار ایک دفعہ پھر امن کا گہوارہ انشاءاللہ بن جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو یا کناستغین میں سب سے پہلے پارا چنار کے عوام کا شکریہ دکھتا ہوں دونوں فارکین کا کہ اس نے جس طریقے سے ہمارے استفضائی کی اور ہمارے استقبال کیا تو ہمارے اس نے جو تجاویز دیئے وہ تجاویز ہم نے حضی رایہ خیبر بختونخواہ کے ساتھ پیش کی اس نے ہمیں کافی ڈیٹ گھنٹا ٹائم دیا اس نے انشاءاللہ کافی امید دیا کہ یہ دنوں کا مسئلہ ہے انشاءاللہ مہینے بھی نہیں گزر جائیں گے یہ امن ہماری مطلب گارنٹی ہے ہماری صبح کے حکومت ہے اور ہمارے خان کی یہ خواہش ہے کہ پورے پاکستان میں امن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہترم عمران خان صاحب کی ریکمینڈیشن پر اور جناب شہر یار خان افریدی کے انشائیٹیو کی بنیاد کی اوپر اور ایک جائنٹ وینچر مجلس صدیت مسلمین سنیت اتحاد کون سخت اپنے سربراہ کی قیادت میں اور اسی طریقے سے ہمارے علاقے کے امن ہے جناب حمید حسین صاحب اور سب سے زیادہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جوہر سنت مشران نے رول پلے کیا بالخصوص نصیم حسن شاہ صاحب نے اور یوسف صاحب نے اس کی بنیاد پر ہم جب وہاں گئے تو ہمارے لئے یہ حیرت انگیز یہ تھا کہ جس طریقے سے وہاں عوام نے استقبال کیا ان کے دل کی آواز تھی کہ وہ اپنے مسائل کو بھی مستقل بنیاد پر حل کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پر یونٹی کرنا چاہتے ہیں پارچنار کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں ہم نے ان کی باتیں سن کے حسب وعدہ آج وزیراعاللکس کا ساتھ تفصیلی ملاقات کر کے ان کو شیئر کی ہیں اور اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اصولی اتفاق کیا ہے بلکہ فوری طور پر اس کو میکنائز کرنے کا اور چیزوں کو شروع کرنے کا اعلان بھی کیا ہے اور انشاءاللہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ان کے سخموں پر مرم بھی رکھا جائے گا اور انشاءاللہ امر اور سلامتی کا یہ سفر اسی وحدت کے ساتھ آگے بڑے گا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے حقہ اور امن کی دائی عمران خان اور اس کے ساتھ چیئرمن ہمارے ایمڈیو لی ایم کے راجہ ناصر عباد صاحب سنی اتحاد کونسل کی چیئرمن حامد رضا صاحب اور ہمارے مین جو کنوینر تھے شہریہ رفیدی صاحب ساتھ یوسف خان صاحب نسیم علی شاہ صاحب میں ان سب کا مشکور ہوں کہ یہ ان کے تاؤن سے جو کچھ آج ہم نے حاصل کیا ہے یہ ان کے تاؤن سے ہوا ہے باقی ڈیٹیل انہوں نے بتا دیا انشاءاللہ جو بھی ہمارے مطلبات ہیں انشاءاللہ رکاوٹ انہوں نے دور کر دی ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ آپ لوگ خوشخبری سنیں گے اور ان کے تاؤن سے ہم سارے ساری جتنی بھی مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی میں ایک دفعہ پھر ان کا مشکور ہوں پوری گروپ کا اور ان کا تاؤن رہے گا تو انشاءاللہ ہم بہت جلد دنوں میں انشاءاللہ ساری معاملات حل کر لیں گے شکریہ سب سے مضبط چیز وہ ہے کہ پارلمان کا یہ وفد عمران خان سنیتیات کاؤنسل ایم ڈبلی ایم یہ کیا مقصد تھا امن اللہ اس ملکو امن نصیب کرے میں پشتوں میں اپنے پشتون بھائیوں کے لیے میسیج کرم ڈسٹ کرم کے جو باسی ہیں دمام شانو امام رانو خورانو زوانانو پر ان دا وفد تاثول دی رغلے ہو دا جرگانوہ دا دے تاثول پا غم کی شریک دنو اے تاثول حالات نظان خبروانو وہ لے چڈا خان صحب اور دے چیف پنیسٹر علی امین گندہ پور صحب خواہش ہو چہتاہ سو لاد شو تازیتوں کو مسائل نظران خبر کو نصد ام ڈبلی ایم دے سنیتیات کاؤنسل دے یوسف خان دے بنو ایم این ای صحب نسیب مولا نسیم علی شاہ صحب شکریہ دا کہو اور تاثول آدائیم چہت ننی و نیمہ گندہ چیف پنیسٹر صحب صرف ملاقات ہو اتاسو صورت جائز مطالبات دی شہداء بیماران زخمیان چکم دی دین علاوات اتاسو مسائل حل دائمی مسائل حلو باستن چیدے پارا چنار قرم ڈسٹرک امن کے وارا جوڑ شی دے سلسلے کے مونن روغو سر ملاو شو انشاءاللہ کدو یقین مو اللہ ندا دا توری تیرے با اللہ ختمائی مو اللہ یو موٹے جوڑائی اللہ مویمانون سلامت لرا پاکستان ڈسٹرک قرم تورنا سرا عبران خان زندہ بات او پائندہ بات